السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ٹاک ہوں مزے میں ہوں الحمدللہ جی ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ہے یہاں پہ جو موسم بہت زبردست ہو رہا ہے یہ دو یا تین کا ٹائم ہے اور ایک تم سے ایسے بادل چھا گئے تھے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور ساتھ ہی بچوں کا سکول کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو رات کا لیفٹ آور سالن تھا تو ساتھ ان کے لیے چپاتیاں بنا رہی ہوں کیونکہ صبح وہ صرف دہی لے کے جاتے ہیں یا دودھ پی لیتے ہیں یا دہی پی لیتے ہیں تو بس پھر اس ٹائم پر ان کو زیادہ بھوک فیل ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر ان کے لیے کچھ اچھا بنانا ہوتا ہے کچھ ٹھوس گزاز نہیں ہوتی کیونکہ صبح دہی کھا کے جاتے ہیں جو اس کے بعد بارش بہت تیز شروع ہو گی تھی تو کچھ بھی شوٹ نہیں کر سکی تو یہ دوسرا دن ہو چکا ہے بچوں کے یونیفرم دھونے والے ہوتے ہیں کیونکہ بچے روز چینج کرتے ہیں چاہے تھوڑے گندے ہو زیادہ ہوں پھر بھی بچوں سے سمیل آتی ہے تو یہ بہتر ہے کہ روز ہی بچوں کے یونیفرم واش کریں یا پھر میں سپنر میں ڈال رہی ہوں واش ہو چکے ہیں تو ساتھ ہی بادل تھے کل کے اور موسم بھی بہت اچھا ہوا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو اسی لیے ساتھ پی سپن کر رہے ہوں کیونکہ جلدی جلدی خوشک ہو جائیں گے بچوں کے یونیفرم اور وائٹ یونیفرم ہوتے ہیں تو تھوڑا ہیلپر کے ساتھ دھیان دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے بچی ہے تو اتنا زیادہ دھیان سے کر نہیں سکتی کپڑے واش کرنے کے بعد جناشتے کا ٹائم ہو گئے جس دن زیادہ کام ہوتا ہے تو پھر میلے میں کام ختم کرتی ہوں اور پھر سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کرتی ہوں یہاں پہ آج میرا بھی موسم کو دیکھ کے کچھ دل اور موڈ دونوں ہی اچھے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کچھ اپنے لئے سپیشل بنایا جائے کیونکہ زیادہ تر بچوں کو پریفر کیا جاتا ہے کہ جی بچے جو کھا لیں اچھا کھا لیں جو کچھ ان کی مرضی کا ہو وہ بنا لیں تو کبھی کبھی اپنی بھی مرضی کرنی چاہیے تو اسی لئے آج میں اپنے لئے سینڈوچ بنا رہی ہوں کچھ زیادہ ہائی فائی قسم کے نہیں بس نورمل سا آملیٹ ہے اور ساتھ میں کیچپ اور مایو بریٹ پر لگا کے اور آملیٹ پیچ میں سیٹ کر کے تو وہ میں اپنے لئے بنا رہے ہوں سینڈوچ میں کرمے رہ کے موسم اچھا ہو تو کچھ اچھا کھانے کا دل کرتا ہے اور بس یہ ڈائیٹ اور ویٹ کی وجہ سے یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں تو بس کیا کریں کبھی کبھی دل کو روک نہیں سکتے تو اچھا کھانے کا دل کرتا ہے تو پھر خود کے لئے بھی کبھی کچھ سپیشل کرنا چاہیے ہمیں ہم جب بچے ہو جاتے ہیں ماں ہو جاتی ہیں چار بچے ہیں تین بچے ہیں تو بس چو بچے کریں اپنی زندگی ایک قسم کی انسان بھول جاتا ہے جب بچے سکول سٹارٹنگ ہو جاتی ہیں ان کی تو پھر وہ بھی سکول بھیجیں سکول سے آ رہے ہیں تو اپنی لائف کہیں پہ گمی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے میرا تو یہ ماننا ہے کہ خود کو بھی مکمل ٹائم دینا چاہیے جب آپ خوش ہوں گے سکون میں ہوں گے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ اپنے بچوں کا بھی زیادہ اچھا خیال رکھ سکیں گے تو میرے خیال میں اپنے لئے بھی اتنا ہی سوچنا چاہیے جتنا کہ ہمیں بچوں کے لئے کرنا ہے کچھ تھوڑا بہت ٹائم دن کا اپنے لئے رکھنا چاہیے ضرور تو یہاں پہ ناشتے وغیرہ سے فری ہو کے تو میں صفائی کروا رہی ہوں ویک میں کبھی ایک دو دفعہ میں خود سے سر پہ کھڑی ہو کے یا خود ہاتھ لگا کے ساتھ ڈسٹنگ وغیرہ کر کے ڈیپلی جو کلیننگ ہوتی ہے وہ میں ضرور کرواتی ہوں کیونکہ ہیلپر جو ہیں وہ کام والیاں کام تو کرتی ہیں لیکن جتنی در سر پہ کھڑے نہ ہوں تو وہ بالکل بھی ایسا کام نہیں کرتی بس جیسا دل کیا جلدی جلدی آگیا اگر سے کر کے تو ختم کر لیا تو ہمیں چاہیے کہ ویک میں ایک یا دو دفعہ زیادہ نہیں کر سکتے بہت بیزی روٹین ہے تو ایک دفعہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ خود مل کے خود ڈسٹنگ کریں ڈیپلی کلیننگ کروائیں تو بس آج میرا وہی موڈ ہو رہا تھا کیونکہ باقی کام وغیرہ ختم ہو چکے تھے تو بس یہ صفائی تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ یہ میں آج نہ ذرا دیپلی اس کو کرواتی ہوں ویسے تو اتنا نہیں کیونکہ روز ڈیلی روٹین پر ڈیلی بیسس پر صفائی ہوتی ہے کبھی بھی سکپ نہیں کرتے کچھ بہت زیادہ بیزی روٹین ہو تو پھر ہے کہ جی صفائی نہیں کی بس معمولی سے ڈسٹنگ کر کے سیٹ بغیرہ کر دیا تو لیکن زیادہ تر ڈیلی ہی ہوتا ہے تو اتنا گند بغیرہ تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی دل کرتا ہے کہ انسان اچھا کریں جی تو آج مہندی تھی ہماری ریلیٹیوز میں اشار دی تھی تو مہندی کی تیاری تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کام والے کپڑے کس طرح پریس کیے جاتے ہیں ہم بہت سے پریس کے ساتھ جو پرلز والا کام ہوتا ہے یا سٹونز وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اوپر پریس کے ساتھ اٹکتے ہیں تو وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں اور یہ طریقہ بیسٹ ہے آپ شرٹ ہو دوبٹہ ہو تو آپ اس کے اوپر یہ وارٹر بوٹل سپری والی تو سب ہی کے گھر میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سے سپری کر دیں جہاں جہاں بہت زیادہ سلوٹے ہیں وہاں زیادہ کریں تو سارے پر اچھی طرح سپری کر کے تو اس کو پھیلا دیں جب یہ خوشک ہوگا تو یہ دیکھیں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پریس ہوا یہ جی میری مہندی کی فائنل لوک ہے یہ میری بیٹی کا ہے ڈریس اور یہ ساتھ میں میرا ہے تو مہندی پہ کچھ بھی شوٹ نہیں ہو سکا کیونکہ لائٹ پورے پاکستان میں بول رہے تھے بند تھی تو کچھ خاص شوٹ نہیں ہوا بس تیاری بھی اندھیرے میں ہی تھوڑی بہت ہو گئی تو جی یہ مہندی کا ڈریس ہے اور اس کی یہ فائنل رکھ ہے ساتھ میں جی خوش سا ہے دوسرا دن ہو گیا بارہ بجے واپس آئے مہندی سے بہت تھک گئی تھی مہندی پہ بھی کچھ نہیں شوٹ ہوا تو یہ جی میرا ناشتہ ہے ناشتہ ہے جی سوکی روٹی کے اوپر مکھن لگا کے اور بھنڈی کا سالن یا گاجر چکن کا جیسے یہ سالن تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اوپر رہ کے روٹی کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تو میں ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہوں یہ میرا بھرات کا ڈریس ہے کیونکہ بھرات ڈیر ٹائم تھی تو بارہ بجے کا ٹائم تھا بھرات کا کہ جلدی پہنچنا تھا تو اس لئے صبح صبح اناشتے کے بعد تیاری شروع ہوگی یہ میرا بلیک کلر کا ڈریس تھا اور ساتھ میں یہ بٹنز لگے ہوئے ہیں اوپر بین ہے اور یہ سائٹ پہ سارا کام ہوا ہوا ہے اور یہ ستارے کا سپری ہے سارا اور یہ جو بنارسی کپڑا ہے اس کی ساری فینشنگ ہے اور ساتھ میں یہ لیس تھی کیونکہ یہ نیچے سے بہت ہلکی اور اوپر اٹھ رہی تھی تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی لٹکنے والی لیس لگائی ہے تو یہ اس کا لیول ہو گیا زیادہ اوپر اوپر کو نہیں ہو رہی فینشنگ کے ساتھ ہی یہ ساتھ لیس لگوالی گولڈن کلر میں کیونکہ کام سارا گولڈن تھا تو اس وجہ سے ساتھ میں یہ کیپری ہے اسی کیپری کے کپڑے کی ساری فینشنگ ہے اور اوپر بین بھی اسی کا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ دوبٹے دوبٹوں کے چاروں سائٹ پہ فینشنگ کروائی ہوئی ہے اور ساتھ میں پلو جو ہے ان پہ وہی شرٹ والی لیس ہے یہ لٹکنے والی تو اس دوبٹے کی لک بھی بہت زبردست ہو گئی تھی یہ جی فائنل لک اور جی شادی ختم کیونکہ ولیمہ پہ ہمیں بلایا ہوا نہیں تھا تو بس دو دن کا فنکشن تھا تو وہاں پہ ہم گئے اور جی یہ اب دوسرے دن رات کا ٹائم ہے سارا دن تھکاور کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکی تو بس ریسٹ کیا مجھے رات ٹائم میں آلو کا سالن بنا رہی تھی آلو شربہ اور ساتھ میں چاول بوائل کیے تھے بس آج لائٹ سا کچھ بنانے کا دل تھا تو اسی وجہ سے اس میں نارمل روٹین میں جیسے ہم آلو بناتے ہیں اور آلو میں مجھے پیاز کبھی بھی پیسے نہیں اچھا لگتا گرائنڈ کیا ہوا پیاز میں یوز کرتی ہوں پیاز کا پیسٹ جو ہوتا ہے کیونکہ شربے میں جب تھوڑا بہت بھی لمبا یہ تھوڑا بہت پیاز نظر آتا ہے تو وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا پس چیدر گلسن کا پیسٹ ڈالا اور پیاز اور ایک کپ آئل ہے اس میں تھوڑا سے اس کو بھون کے کلر چینج کر کے بس حلدی ہافٹی سپون ہافٹی سپون ہے پیسی لال میچ اور ون ٹیبل سپون ہے کٹی لال میچ سالٹ ٹیسٹ کے مطابق اور زیرہ پاورڈر ڈالا تھوڑا سے اس کو فرائے کر کے اور بیچ میں آلو ایڈ کیے مسالے کو اچھی طرح بھون کے اور ساتھ میں آلو ایڈ کر دیں کیونکہ مسالے کے ساتھ ساتھ جب آلو بھی بھون لیتے ہیں ہم تو وہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے مسالہ الگ سے بھونے اور آلو تھوڑی دیرے ڈالیں تو پھر وہ فوراں سے پانی لگانے تو وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا اس کا یہاں پہ جی ہمارے آلو اچھی طرح بھون چکے ہیں مسالے کے ساتھ اور اس کا پانی ایڈ کر دیا ایک گلاس اور اس کو ہم کور کر کے لیتے ہیں رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اتنے میں یہ گل جائیں گے اور یہ جو کسوری میں تھی ہے اس سے آلو کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے یقین کریں کہ یہ بہت زبردست لگتی ہے آلو میں اور ساتھ جی تھنیا ہائیڈ کر کے ہمارے سیمپل سے آلو کا سالان تیار ہو چکا ہے اس کو بنا کے دیکھے گا اور آنین کا پیسٹ یوز کر کے اس کو بنائے گا تو اس کی گریوی اتنی زبردست بنتی ہے بہت اچھی گریوی اس کے بنتی ہے ساتھ جی چپاتیاں بن رہی ہیں رات کا ٹائم ہے تو ساتھ ساتھ جس نے روٹی کھانی ہوئی وہ روٹی کھائے گا اور جس نے چاول میرا دل تھا ساتھ میں بوائل کروں تو وہ میں نے بوائل کیے ساتھ چاول سالان ہمارے کی فائنل لک ہے بڑا زبردستہ یہاں پہ ساتھ ساتھ چاول بوائل ہو رہے ہیں چاول ماشاءاللہ بہت زبردستے ہیں جیسے بوائل ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے لمبے چاول ہو گئے ہیں بہت اچھے چاول تھے چاول ویسے بھی اب پرانے ہو چکے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں یہ تھی میری دو دن کی روٹین امید کرتی ہوں آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا تو کانڈلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ